بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی وجہ سے لاہور میں پانی بہت کھڑا ہے تو اس کی وجہ سے لیٹ ہوا جب گورمنٹ چھوڑ کر یہاں ایک آٹوموبیل انڈسٹری تھی جس میں جوب میں نے کی تو جس ان اس آرگنیزیشن کے چیرمین میں کے انڈکٹ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کی کہی کہ یہ جب آپ کا لاہور آفیس کا سٹاپ ہے ذرا اس کا خیال دکھئے گا اگر اسلام آباد میں آزا گھنٹہ بارش ہو جائے تو یہ ٹیلی فون پہ انفارم مجید یہ کرتے ہیں کہ لاہور میں گٹنے گٹنے پانی کھڑا ہو گیا صاحب حیدرباد اور کراچی میں تو بہت زیادہ بارش ہوئی ہے خواتین حضرات کی بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسانی آنکھ میں نہ کوئی بینائی ہے نہ کوئی اس کے اندر نور ہے یہ کسی بھی چیز کو دیکھ نہیں پاتی تا وقتے کہ جس روخ پر ہماری آنکھ دیکھ رہی ہو جس آنگل سے یا جس آبجیکٹ کو ہماری آنکھ فوکس کی ہوئے ہے اس آبجیکٹ پر روشنی نہ پڑے جب کسی آبجیکٹ پر روشنی پڑتی ہے اور اسے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے اس ریفلیکٹڈ لائٹ بیم سے ہماری آنکھ اس آبجیکٹ کو دیکھ پاک تو بینائی ہماری کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو وہ چیزوں کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے تا وقتے کے چیزوں پر روشنی لائٹ یا نور نہ پھیلے اسی طرح انسان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا تا وقتے کے وہ نور کو حاصل نہ کر لے روشنی کو حاصل نہ کر لے دنیا میں رب تعالی نے قرآن کے الفاظ میں اگر ہم بات کریں تو طیب اور خبیص چیزیں پیدا کی ہیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں کسیف اور لطیف چیزیں پیدا کی ہیں ہماری ظاہری آنکھ کسیف چیزوں کو تو فوری طور پر دیکھ لیتی ہے اس لیے جب ہم کسی انسان پر نظر ڈالتی ہیں تو ہم اس کے جسم کو فوری طور پر دیکھ لیتی ہیں لیکن وہ اندر سے کیا ہے اس کی روح کیا ہے وہاں تک ہماری نظر نہیں جاتی یہ اہل نظر ہیں جب انسان ان سے ملتا ہے تو وہ اس انسان کی جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ یہ کسافت یا لطافت کے کس منزل پر ہے انسان ارتقاء کے منازل سے گزرتے گزرتے یہاں تک پہنچا ہے اس ارتقاء کی ایک کوک جھلکی انسان کے قطرے سے پدائش تک کا وقت وہ اس کی ارتقاء کی ایک کوک جھلکی ہے تمام پروسس جس سے انسان آج تک گزرا ہے اس کی ایک جھلکی وہ 37 ویکس میں دیکھ سکتا ہے انسان انسان کے اندر حیوان موجود ہے یہ بات شاید باعث بن جائے بہت سی آئی بروز ریز ہونے کی لیکن حقیقت یہ ہی ہے کہ انسان بقال مولانا روم کے انسان ایک گھنہ جنگل ہے جس میں حیوانات اور نباتات سب ہی موجود ہیں اسی لیے کسی انسان کو آپ شیر کی طرح بہادر دیکھیں گے کچھ ساحبان ہمیں لومنی کی طرح چالاک دکھائی دیں گے کچھ انسان ہمیں بھیڑ کی کھال پہنے وہ دکھائی دیں گے لیکن جب ہم کسی کی بارے میں رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ہم اس کی کسی ایک صفت کو نہیں کبھی دیکھتے ہیں اس کی ایک چیز کو نہیں دیکھتے ہیں یا دیکھنا نہیں چاہیے ہمیں اور ہمیں چاہیے یہ ہے کہ انسان کی تمام چیزوں کو اس کی تمام صفات کو اس کی تمام برائیوں کو اکٹھا کر کے یک جا کر کے اس کی ایک اوورال اسیسمنٹ ہم کریں اور جو چیز اس کی زیادہ ہیوئیر ہو تو ہم اس خوبی صرف سے یاد کریں بات ہو رہی تھی نگاہ کی انسانی آنکھ کسیف چیزوں کو دیکھتی ہے جب کبھی آئند ہی چلے یا تیز ہوا چلے تو غور کیجئے کہ ہم اس ہوا میں اڑنے والی مٹی کو تو دیکھ پا رہے ہیں لیکن ہوا کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ ایک کمال کی چیز ہے کہ جس چیز نے اس مٹی کو اڑایا ہے ہم اس پرائیم موور کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن مٹی کو دیکھ پا رہے ہیں حالانکہ مٹی بزادے خود اڑ نہیں سکتی تو یہ جسم ہمارا از خود چلنے پھرنے پر قادر نہیں ہے اس کا پرائیم موور جو اسے چلائے ہوئے ہیں وہ روح ہے انسان کی لیکن اس روح ہی کو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں جسم کے تعلق اس مٹی سے ہے اور وہ مٹی ہی میں چل جاتا ہے روح کا تعلق چونکہ رب سے ہے کہ وہ عمر ربی ہے تو روح مرتی نہیں اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے اس لئے قرآن میں یہ فرمایا کہ ہر چیز کو اپنے اصل کی طرف لوٹ جانا ہے ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے جس کی اس کا تعلق رب سے ہے وہ رب سے ہی آئی ہے اور رب کی طرف لوٹ جائے گی تو اس کی اصل پاکی ذا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے اعمال سے اسے کسیب کر لیں یا ہم اپنے اعمال سے اس کو لضافت کے اعلیٰ مدارج تک لے جائیں یہ جو روح کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ رب سے اس کے تعلق ہے اور ربی کی طرف لوٹ جاتی ہے غیل لازٹ منڈے کسی صاحب میں فنا ایک سوال پوچھا ہوا تھا تو میں ان سے ارز کر رہا تھا کہ دو طرح کی فنا ہیں خاصے لمبے اس کی ایکسپینیشن میں پیش کی تھی غلط یا صحیح اس سے میں نہیں کہہ رہا وہ قطعی طور پر غلط ہو لیکن اس فنا کو ہم ایک سینٹنس میں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اس دن میں نے جان بوچھ کہ وہ نہیں ارز کی تھی بات اس کو میں ایکسپلین کر دوں پھر اس کو میں سماپ کر دوں گا ایک سینٹنس میں کہ جب ہم ہر طرح کے غیر اللہ کو بھلا دیتے ہیں اور صرف رب یاد رہ جاتا ہے تو وہ فنا ہے فنا فی اللہ جس کو ہم کہتے ہیں تو ہر چیز ہر ماسوہ بھلا دینے کا نام فنا ہے اور اسی کو روحانیت میں فنا فی اللہ کہا جاتا ہے یہ جو ہم روحانیت کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ہمیں روحانیت حاصل ہو جائے یہ حاصل نہیں ہو پاتی کبھی اس کو حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ انسان کے باطن کا تعلق رب سے جڑیا ہے اس لئے ایک ارز کیا کرتا ہوں کہ عبادات سے رب نہیں ملتا عبادات سے پارسائی ملتی ہے نیکی سے رب ملتا ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کرتے کرتے رفتہ رفتہ وہ ہماری عادت بن جاتا ہے اگر کسی پابند نمازی نے نماز ادا نہ کی تو اس کے اندر ایک عجیب سی بیچینی ہوتی ہے ویسی ہی بیچینی جیسے ایک سگرٹ پینے والے کو سگرٹ نہ ملے تو وہ بیچین ہوتا ہے وہ عبادت کی عادت ہے جو انسان کو بیچین کر رہی ہوتی ہے یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں عادت عادت عبادت جو کی جاتی ہے رب نہیں ملتا رب ملے گا جب ہم اپنی روح کا تعلق رب سے قائم کر لیں گے بلکل اسی طرح کہ اگر پانی کا ایک بہت بڑا تالاب ہو پونڈ ہو جھیل ہو اگر اس پونڈ کا یا اس جھیل کا تعلق کسی نہر دریا سے نہ ہو تو وہ جو پانی وہاں اس پونڈ میں ہے کچھ عرصے کے بعد سٹیل ہو جائے گا اس کا رنگ بھی بد دے گا اور اس میں بیٹ سمیل بھی پیدا ہو جائے گی لیکن اگر اسی تالاب کا تعلق دریا سے ہو گا نہر سے ہو گا تو تازہ پانی اس کے اندر داخل ہوتا رہے گا وہ پانی کبھی سٹیل نہیں ہو گا اس میں پانی کی مخلوق بھی زندہ رہ پائے گی کھڑوے پانی میں پانی کی مخلوق بھی زندہ نہیں رہتی تو اسی طرح جب انسان کی روح کا تعلق رب کے ساتھ نہیں ہوتا تو انسان کی روح کسیف ہونے لگتی ہے اور اس کسافت کی وجہ سے وہ مرئی چیزوں کو دیکھ پاتا ہے انسان غیر مرئی چیزوں تک اس کی رسائی نہیں ہوتی اور روح کا تعلق انسان رب کے ساتھ صرف اسی صورت میں جوڑ پائے گا جب انسان اپنے سے زیادہ ساحلے لوگوں میں بیٹھے گا کیونکہ ساحلے کی صوبت سے انسان کی روح میں لطافت پیدا ہوگی یہ لفظ میں ہمیشہ استعمال کرتا ہوں یہ روحانی ترم ہے روحانیت کی تصوف کی ترم ہے کیونکہ روح کو لطیف کی بغیر انسان کی پرواز ایسی نہیں ہوتی کھانے قدرت کے عجابات کو دیکھ سکے تو اس لیے اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے روحانیت میں اور لطافت پیدا کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کو یک جا کر دے حق اللہ کی ادائی اور مصبت سوچ جس کو آسان لفظوں میں میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ خلق خدا پر مہربان ہو جائیے رب آپ پر مہربان ہو جائے گا تو وہ مصبت سوچ جب آتی ہے تو اس مصبت سوچ کے نتیجے میں انسان یہاں تک چلا جاتا ہے کہ جہاں کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی کسی نے گناہ کیا کسی نے جرم کیا تو انسان کی مصبت سوچ اس کو اس سوچ کی طرف لے جائے گی جہاں وہ کہتا ہے کہ بیچارے سے غلطی ہو گئی وہ کبھی نہیں کہتا کہ اس نے گناہ کیا اس نے جرم کیا یا اس نے زیادتی کی میرے سال تو وہ اس کو ہمدردی کے لہجے میں یہ کہتا ہے کہ بیچارے سے غلطی ہو گئی تو جب ہم دوسرے کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ بیچارے سے غلطی ہو گئی تو ہم اس کو فل فور معاف کر دیتے ہیں اس کی اس کو تاہی سے آنکھ بند کر لیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو کسی سے ہمیں گلاہ ہوتا ہے کبھی نہ کسی سے کوئی شکواہ ہوتا ہے نہ کسی کے خلاف دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے نہ کبھی کینا قریب آتا ہے بلکہ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں سوچ سے جب ہم کسی کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں مادی لحاظ سے تو پھر ہم اس کو گرج نہیں کرتے بلکہ ذل سے بے ساختہ پھر مصوط سوچ کا حامل ہے انسان تو بے ساختہ یہ آواز رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید رزق عطا فرمائے رب تعالیٰ اسے مزید خوشالی عطا فرمائے تو جب یہ جذبات ہوتی ہیں تو ہم کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتے کہ اس نے کرپشن کی اس نے لوٹ مار کی حسد کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو وہ جو کسی نشست میں یہاں میں نے دل کی دس آلائشوں کا ذکر کیا تھا ان دس آلائشوں سے جان چھوڑ جاتی ہے جناب حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب نے جو فرمایا تھا کہ اگر روحانیت کی طرف سفر ہوں کے الفاظ یہ نہیں ہیں میں آسان الفاظ سما کر رہا ہوں کہ روحانیت حاصل نہیں ہو پائے گی انسان کو جب تک اپنے دل کو ان دس آلائشوں سے پاک نہ کر لے تو انسان کا دل مسوط سوچ کی ورہ سے ان آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے حقوق اللہ کی ادائیگی بڑی سراحت کے ساتھ کرے انسان لیکن عادت نہ بن نجھے اسے شوق سے کرے اس جذبے سے کرے کہ میرا رب لائق عبادت ہے اور مجھے اس کی عبادت کرنا ہے اس جذبے سے عبادت کر لے اور اپنی سوچ کو مصبت کر لے جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کسی شخص میں تو پھر اس کی روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے راستے پر وہ چل نکلتا ہے میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی شورٹ کرٹ اور اس سے زیادہ کوئی آسان کام نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ روحانیت کے حصول کا آسان طریقہ ہے یہ سوال کسی صاحب نے پھر ریپیٹ کیا ہے شرپ و شریف کے جناب حضرت میا شیر محمد رحمت اللہ علیہ صاحب کے برے میں بتائیے ان کے مقام کے بارے میں بتائیے کیا ان کا حکم آج بھی جاری اور ساری ہے میں یہ ارز کرتا رہتا ہوں آپ کے خدمت میں کہ حضور اگر آپ مجھ سے کسی سرجن کے بارے میں پوچھیں گے کسی پروفیسر کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ کیسا ہے ان پر کومنٹ کرنے کے لیے مجھے ان سے بڑا سرجن یا ان سے بڑا پروفیسر ہونا ہوگا ان سے زیادہ قابلیت پیدا کیے بغیر میں ان پر کومنٹ نہیں کر پاؤں گا نہ مجھے کرنے چاہیے تو جناب حضرت میاں شیر محمد صاحب بہت عظیم آدمی ہے میں نے تو بھائی علم کی عظمت کی ابھی ہوا بھی نہیں کبھی چکھی یہ تو کوئی ایسا صاحب علم جو بہت بلند مقام پر فائز ہو وہ ہی آپ کو بتا پائے گا کہ جناب حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب کس مقام پر تھے جناب داتا گنگ بخش رحمت اللہ علی صاحب کس مقام پر ہیں یا حضرت شیر محمد صاحب یا یسی طرح اور بزرگان دین کس مقام پر ہیں آپ ایک چپراسی سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ چپراسی کیا اس دفتر کے سامنے سے گزرنے والے ایک راگیر سے جس کی منزل شاید کوئی اور ہے کہ اس پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھنے والا شخص کیسا ہے میں کیا عرض کر پاؤں گا ویسے کتابوں میں پڑھی ہوئی بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس شخص کو اللہ نے علم عطا فرما ہے جس شخص کو اللہ نے روحانی مقام عطا فرما ہے وہ کسی دوسرے کے بارے میں کبھی کومنٹ نہیں کرتا یہ یاد رکھئے جو یہ کہتا ہے کہ میں کتب عالم ہوں اور فلان تو فلان ہیں اس مقام پر فائز ہیں تو فل فور سمجھ جائیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے انی صاحب کا دوسر سوال ہے کہ کیا عمل یا محنت ضروری ہے کسی بھی کامیابی کے لیے رب تعالی تو کبھی بغیر محنت اور عمل کے بھی عطا فرما دیتا ہے سعودی عرب میں تو گھر سے آئل نکل آتا ہے تو ان لوگوں کو محنت کرنے کی ضرور بھی نہیں پڑھتے ہیں بالکل آپ نے صحیح فرما یا لیکن میں کیا کروں میرے نزدیک رب کا فرمان آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہتا ہے کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے تو رب کا فرمان میرے نزدیک بالکل سچا ہے روز اول سے لیکن روز قیامت تک کے لئے ویلیڈ ہے یہ جو کبھی کبھار رب تعالیٰ کسی کو بغیر محنت کے عطا کر دیتا ہے وہ exceptional cases ہیں اور یاد رکھئے گا کہ exceptions کو ہم کبھی examples کے طور پر کوٹ نہیں کر سکتے اور جو آپ نے سعودی عرب کے لوگوں کے مثال دی ہے تو میں یہ ارز کر دوں کہ آپ کی نظر صرف ان کی آج کی حالت پر ہے ذرا ان کے ماضی کو دیکھ ہی ہے دودھ جب تک دودھ ہوتا ہے تو بہا vulnerable ہوتا ہے کہ اس میں کوئی پانی ڈال دے تو دودھ کی جو خالص ہونے کی صفت ہے وہ متاثر ہو جائے گی اسی دودھ کو جب آپ بوائل کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ کئی گھنٹے اس کو دھیمی آنچ پر پکاتے ہیں اور اس کے بعد اس دودھ کو بلوتے ہیں اس کی بیٹنگ ہوتی ہے انگریزی میں بلونے کو بیٹنگ ہی کہیں گے تو بیٹنگ ہونے کے بعد اس میں سے مکھن نکلتا ہے وہ مکھن vulnerable نہیں ہوتا کسی چیز کو جو پانی اس کی اصل دودھ اس کی خالص پن کو ختم کر دیتا ہے مکھن اسی پانی میں تو روتازہ رہتا ہے لیکن دودھ سے مکھن تک کا جو سفر اس نے تیہ کیا ہے اس میں وہ آگ پر کئی گھنٹے پڑا رہا ہے دھیمی آنچ پر حتیٰ کہ اس کا رنگ بھی بدل گیا ہے اتنی آگ اس نے پرداشت کی ہے آنچ اور اس کے بعد اس نے پھر بیٹنگ لی ہے اس نے اور وہ بھی گھنٹے بھر کی بیٹنگ ہے پھر کہیں جا کے اس میں سے مکھن نکلا ہے اور وہ مکھن خوش ذائقہ بھی ہے خوش شکل بھی ہے اور ولنریبل بھی نہیں ہے کسافتوں کے لیے تو سعودی کے اس سفر کو دیکھئے جو چودہ سو سال کا انہوں نے کیا ہے ریگستان میں جس طرح سے مار کھائی ہے اس سے پہلے انہوں نے دنیا کی دو اپنے وقت کی سوپر پاورز کو زیر کیا ہے جو قربانیاں دی ہیں اور اس سے پہلے ان کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ نے دعا فرمائی کہ میری قوم کو دنیا کی ہر نعمت عطا کر ہے اور وہ آج آرام سے بیٹھیں تو چلیے میں اور آپ چودہ سو سال کی محنت اور مار تو نہیں کھاتے صرف ہم چالیس سال کی مار کھالیں تو انشاءاللہ ہمارے گھر سے بھی تیل نکل آئے گا یہ ایک اور سوال ہے ایک شخص کی شادی ہوئی اور اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اس شخص کا بوداوی کا ویزہ لگا وہ آئے اس کی پردیس جانے کی سب سے بڑی وجہ اور مقصد اس کا اپنا گھر بنانا ہے اس کے ماں باپ حیات ہیں کیا یہ مقصد لے کر بیٹی کو چھوڑ کر پردیس جا سکتا ہے وہ کیا وظیفہ کرے کہ اس کا مقصد جلد پورا ہو جائے حجرت میں بڑی برکت ہے جب کسی ایک جگہ انسان پر رزق تنگ ہو جائے تو حجرت کر لے رزق ہو جاتا ہے اور وظیفہ جو پوچھا سب میں تو ایک ہی وظیفہ سے واقع ہوں اور اس وظیفہ کے ہمیشہ نتائج بڑے اچھے نکلے ہیں اور وہ وظیفہ ہے محنت محنت کر لے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کامیابی کی اس کے نتائج بڑے اچھے نکلتے ہیں اور اللہ بھی صرف ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت محنت عمل اور جد و جہد کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں رب کو کاہل لوگ پسند نہیں مراقبہ انسان میں مراقب کے بارے میں پوچھا ہے کہ مراقبے کے بارے میں بتا دیں یہ کس طرح کرتے ہیں طریقہ اور مراقبہ کرنے کے فائدے بھی بتا دیں بہت مرتبہ اس بات ہو گئی میں یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک ہی سوال بار بار ریپیٹ کرنے سے کوئی فائدہ کرتے ہیں لوگ کہ وقت آپ ہمارا ضائع کرتے ہیں انہی لفظوں میں کہتے ہیں ملے کہ آپ ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں ایک ہی سوال بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے تو اس کے بہت آپ دوسرا سوال انٹرٹین کر لیا کریں مراقبے پر بہت نشستوں میں یہاں بات ہو چکی کسی ایک نشست کی گفتگو کو دیکھ لیجی سیڈی آبیلبل ہیں اس پہ مراقبے کہ آپ کو فوائد بھی مل جائیں گے طریقہ بھی مل جائے گا اللہ تعالی اس کے بجائے میرے خیال میں زیادہ فائدہ ہو جائے ہمیں اگر ہم اعمال پر زیادہ زور دے دیں کمال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں زیادہ پریشان ہیں دن کی بنیاد پر ہمارے فیصلے نہیں ہونے ہیں روز محشر روز محشر رب تعالی یقینی طور پر یہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے مراقبہ کیا کیا ہے یا نہیں کیا تم نے اثبات و نفی کی ضرب لگائی کہ نہیں لگائی تمہارا قلب جاری ہوا یا نہیں ہوا وہ رحیم و کریم ہیں اس کی رحمت سے یہی امید ہے کہ وہ اپنے حقوق معاف فرما دے گا لیکن ہمارے دوسرے اعمال جو ہیں ان پر فیصلہ ہوگا پہلے ہم آخرت کے فیصلے کی فکر ہم کر لیں اگر زیادہ عقل مند یہی ہے تو ہم ان اعمال پر زور دے جن اعمال پر ہماری آخرت کا فیصلہ ہونا ہے ایک اور سوال ہے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے ہم اللہ تعالی سے التجا کرتے ہیں اللہ سل سیدنا محمد وضاحت کریں کہ سل اعلی کتنی بڑی نعمت ہے کیا پوری کائنات کا نظام اس کی وجہ سے چل رہا ہے میں صرف ایک چھوٹی سی بات جانتا ہوں میں ارز کیا کہ میں کوئی صاحب علم تو ہوں نہیں جو میں ایسی باریک باتوں کو جان سکوں موٹی سی ایک بات جانتا ہوں آپ صلی اللہ وآلہ 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 اللہ کے محبوب ہیں آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں اور یہ بات نقش ہے میرے ذہن پر کہ آپ صلی اللہ وآلہ 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 کو میری اپنے حق میں دعاؤں اور میرے درود کی قطعی طور پر کوئی حاجت نہیں ہیں وہ ان چیزوں سے بالت رہیں بلند ہیں ان سے درود شریف تو میں اس لئے پڑھتا کا کہ آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے کلمہ حق ہم تک پہنچایا نہ صرف کلمہ حق پیغام حق ہم تک پہنچایا بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں تکلیفیں اٹھا کے اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کر کے میرے لئے ایک عملی نمونہ چھوڑ دیا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر رب صلی اللہ وآلہ 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 کا تو اس احسان کے جواب میں اظہار تشکر کے لئے دروش شریف پڑھا جاتا ہے میرا علم تو یہاں آکے ختم ہو جاتا ہے صلی اللہ اللہ کیا کائنات کو نظام کو چلا رہا ہے یہ میرے علم میں نہیں بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے اتنا کافی ہے کہ ہم دل میں احسان مند ہوں آپ صلی اللہ وآلہ 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 اس احسان کے اظہار کے لئے کہ ہم احسان مانتے ہیں آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ کا اظہار ایک اور سوال کیا عالم مثال کے اثرات عالم اسباب پر کیسے مرتب ہوتی ہیں جبکہ عالم اسباب کے اثرات عالم برزق پر مرتب ہونے کی سمجھ آتی ہے اس کی مہرمانی سے وضاحت کر دیں بھائی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی پر بات کر رہا تھا اور بڑی وضاحت سے میں بات کی کہ روح من جانب اللہ ہے اور اسے لوٹ کے واپس چلے آنا ہے جب روح ہماری لطیف ہوتی ہے تو اس کے اثرات دنیا میں اس طرح ہم پر مرتب ہو جاتے ہیں بلکہ اس کو میں یوں کر گوں تار بات زیادہ واضح ہو جائے آپ کے لئے کہ ہمارے جو جس میں مثالی ہے جو عالم مثال میں ہے جو کچھ ہم یہاں کرتے ہیں جو ہماری سوچ ہے جو ہمارے ذکر اذکار ہیں جو ہمارے اعمال ہیں اس کے اثرات کے تحت جس میں مثال ی ہے یا وہ ناتوان ہوتا ہے یا تمان ہوتا ہے جو کچھ یہاں ہم کر رہے ہیں اس کا عالم مثالی ہے اس پر وہ اثر انداز ہوتا ہے جو جو ہمارا جسم مثالی کمزور ہوتا ہے تو عالم اسباب میں ہمارا جسم کثیف ہوتا چلا جاتا ہے اس میں کثافت بڑھتی چلی جاتی ہے گناہوں میں ہم ڈوبتے چلے جاتی ہیں اور ہماری باطنی آنکھ اتنی ہی دھندلاتی چلی جاتی ہے اور جتنا ہمارا جسم مثالی لطیف ہوتا ہے اس کا برائرہ تعلق ہمارے روح سے ہے تو ہماری پرواز اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہماری باطنی آنکھ کی بینائی اتنی ہی تیز ہوتی چلی جاتی ہے ہماری نگاہ بہت دور نے لکھ دیا کہ عالم برزخ میں مرتب ہوتی ہیں تو ہمارے اعمال جو ہیں یہاں وہ اصل میں فیصلہ کرتے ہیں اس لئے آخرت میں فیصلہ ہمارے اعمال پر ہوگا ہمارے اعمال یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس میں مثالی موجود ہے اس کی صحت کیسی ہوگی تو اگر ہمیں روح کل زیادہ بہتر کرنا ہم نے توانہ کرنا ہے تو یہاں ہمیں اپنی سوچ پہلے مضبط کرنا پڑے گی اور اعمال اس کے نتیجے میں خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ اعمال کا تعلق ہماری سوچ سے برائے راست ہے کوئی بھی عمل وجود میں آنے سے پہلے سوچ میں انسان کیا آتا ہے سب سے پہلے انسان اس کام کے بارے میں سوچ پھر نیت کرتا ہے اس کے بعد عمل کرتا ہے راضہ بانتا ہے اور عمل ہو جاتا ہے یہ چار سٹیپس ہیں جس کے نتیجے میں کوئی بھی عمل وجود میں آتا ہے جب ہماری سوچ ہی پوزیٹیف ہو جائے تو اعمال خود بخود ٹھیک ہونے لگتے ہیں اور اعمال خود جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہمارا جس میں مثالی پلنے لگتا ہے توانہ ہونے لگتا ہے روح ہماری اس کی پرواز بڑھنے لگتی ہے تو انعامات کی بارش عالم الاسباب میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی ہم پر دوسرا انہی صاحب نے سوال کیا ہے کہ بعض بچے پدائشی معصوم اور بے ضرر ہوتے ہیں یا نارمل کہہ سکتے ہیں لیکن بعض بچے بہت زدی سرکش بٹپن ہی سے ہوتی ہیں یہ ان کے جینز کا اثر ہے یا محول یا معباب کے غلط حرکت یہ ہی کسی نشست میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہر بچہ یا قرآن کے لفظوں میں اگر بات کریں ہر روح رب تعالیٰ نے ایک سفید کاغذ کی طرح پیدا کی ہے ایک سفید کاغذ یہ جس پر کچھ نہیں لکھا وہ رب تعالیٰ نے ہارے ہاتھ میں بچے کی صورت میں عطا کیا ہے یہ ہم پر منحصر ہے اس کا انحصار ہماری سمجھ اور عقل اور عمال پر ہے کہ ہم اس سفید کورے کاغذ پر کیا تحریر کرتے ہیں قرآن آیات یا نازیب الفاظ کوئی روح یا کوئی بھی بچہ پدائشی طور پر نہ تو زدی ہوتا ہے نہ سرکش نہ غسیلہ یہ اسے پہلا سانس لے کر اس کی موت تک اردگرد کے لوگ اور اردگرد کا محول اسے یہ سب بناتا ہے بہت تفصیلی گفتگویشہ دو تین نشستوں میں ہوئی تھی وہ آپ سن اب آخر پر دعا بتا دیجئے کوئی عمل بتا دیجئے تو بھائی میں تو پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ عملیات اور وظائف میں میں یقین نہیں رکھتا ہاں وظائف اور تسبیحات میں پوری طرح یقین ہے لیکن ان کی وہ فارم ڈیفرنٹ ہے اگر کوئی تسبیح یا وظیفہ بطور ذکر الہی کیا جائے نیت اگر یہ ہے کہ میں یہ تسبیح پڑ رہا ہوں یا یہ وظیفہ کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے رب کو پکار ہوں اور اس کے جواب میں رب مجھے پکارے تو اس کا میں قائل ہوں وہ ضرور کی جانی چاہیے لیکن نیت صرف اپنے رب کو پکارنے کی ہو نیت یہ نہیں ہو کہ یہ میں وظیفہ پر لوں تاکہ میرا بچہ نیک ہو جائے اس وظیفے میں یقین نہیں رکھتا اس لئے جس چیز پر یقین نہیں میرا تو میں جانوں گا منی ان چیزوں کو اور میں بتا بھی نہیں پاؤں گا وانا میں ضرور آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا کوئی نہ کوئی وظیفہ ایک اور سوال انہی صاحب نے کیا ہوا ہے اللہ پاک کے ساتھ مان ناز اور ناز کون سا رابطہ کون سا لفظ صحیح ہے بھائی میرے نظیب تو مان زیادہ اچھا ہے اگر رب پر ایمان ہے کہ وہ میرا رب ہے وہ سب سے بڑا ہے وہ قادر ہے یہ مان ہے میرے رب سے بڑا کوئی نہیں میرے رب سے زیادہ قادر کوئی نہیں یہ مان زیادہ بہتر ہے ان کا اسی سوال کا اگلا حصہ ہے کون سا رابطہ کون سا لفظ صحیح ہے کون سا غلط عشق حقیقی اور مجازی بھائی عشق حقیقی میں سے یہ سوالات دیکھ کے مجھے ایک چیز کا خیال آیا کہ میں اگر جیو پر افطاری کے پرگرام میں جاؤں تو بہت سے انعامات لوٹ لاؤں گا وہاں سے یہ حضور آپ نے مجھے قوز کے امتحان میں ڈالا ہے پھر کچھ سوالات باقی جائے گئے انشاءاللہ بشرت زندگی اگر نیکس سنڈے عید کی چھوٹیاں نہ ہوئیں تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی اس میں جب آپ پیش کرنے کی کوشش کروں گا اسلام علیکم